موسیقی 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 ایک مادہ کے بچوں میں آپ کی بلڈ لائن کھراب ہوتی ہے آپ کسی اور پیسی لے ہے میں نے ہمیشہ پیریڈ کیا ہے بازار سے آپ نر لیں اور مادہ لیں بلڈ لائن آپ کے پاس دونوں آپ کے پاس بلکل الگ الگ دوسری چیز یہ ایک ہی نسل میں بات ہو رہی ہے نسلیں چینچ نہیں کیجئے نسلیں ایک ہی ہوں ان کی بلڈ لائن خیالی چینچ کی دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے ہی خرگوشوں میں سے جوڑا بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ میل اور فیمیل دونوں لیجئے آپ صرف فیمیل لے لیجئے اپنے پاس سے اور میل تو آپ کے پاس موجود ہے وہی میل بریڈ کرے گا اس سے آپ کو ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں پہلے تو آپ کو ایڈوانٹیج بتا دوں کہ آپ کی فیمیل جو ہے وہ ارلی ایج میں بریڈنگ کے قابل ہو جائے گی دیکھیں جیسے فور اگزامپل میں ایک بات کہہ رہا ہوں ہر خرگوش کی ایج الگ الگ ہوتی ہے میچیورٹی پہ جانے کی لیکن بل فرز ایک خرگوش نیزیلنڈ وائیڈ جو ہے جس کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ چھے سے سات مہینے میں لیکن جب میں سیم میل مطلب اسی کے باپ کو یوز کر رہا ہوں میل کو بریڈ کروا رہا ہوں اسی کے مال باپ سے بریڈ کروا ہوں گا کی بیٹی کو تو وہ فیمیل جو ہے وہ تین سے چار مہینے میں میل سے بریڈ ہو سکتی ہے کیونکہ میل آپ کا میچیور ہے لیکن اگر آپ ایک ہی ماہ سے لیں گے تو اب ڈیس ایڈ وانٹیج آپ سن لیجئے ایک ہی ماہ سے لیں گے تو یہ دونوں جو ہوں گے یہ دونوں میل اور فیمیل جو ہوں گے یہ بریڈ کریں گے تقریباً نو مہینے سے دس مہینے کی عمر میں جا کے اور ان کی بریڈنگ بڑی ڈیفیکلٹی لی جاتی ہے یہ نو سے دس مہینے میں جا کے بریڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک یہ ڈیس ایڈ وانٹیج کہ آپ کو بہت لمبے ٹائم تک انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بلڈ لائن آپ کی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے میچنگ خراب ہو گئی بلڈ لائن آپ کے پاس جو ہے بالکل ہی الگ آ گئی جو بلڈ لائن تھی وہ بلڈ لائن نہیں آ رہے آپ کے پاس اب آپ کے پاس نئی بلڈ لائن آنا شروع ہو گئی تو بلڈ لائن آپ کے پاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے زیادہ تر لوگوں کے پاس جو یہ پرابلم آ رہی ہے وہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں ملہ فیمیل بھی اور فیمیل بھی ہے اور وہ مادہ جو ہے وہ دوسرے میل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اس میل کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے نہ ہوں ایک ہی ماں سے ہوں گے تو یہ بھی accept کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تو میں ہمیشہ آپ کو یہ بولتا ہوں کہ ایک ہی مادہ سے جوڑے نہ بڑھائیے آپ کے پاس دو مادہ ہیں میل ایک ہی ہے تو بھی چلے گا آپ اس کا میل لیجے اور اس کا فیمیل لیجے مطلب دو مادہوں کے بچوں میں سے اس کا میل لیجے اس کی فیمیل لیجے تو بھی چلے گا لیکن ایک ہی فیمیل سے مت لیجے میل ایک ہی ہو فیمیل اگر اگر ایک ہی ہے تو نہ لیجے دوسری چیز یہ کہ ایک ہی مادہ سے جب آپ لیتے ہیں تو ایک آுہارٹ جو ماں بیٹی بھی اسی کی ہے اور میل بھی اسی کا ہے فیمیل بھی اسی کا ہے تو وہ بلڈ سٹرونگ ہو گئے وہ پروم آپ کے پاس سٹرونگ آگئے وہ پروم آپ اسٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کے ساری جنریشن میں وہ problem strong ہوتے جائے گی اس لیے جب آپ دوسری male اور دوسری female کو لیں گے تو جب ان کی jeans cross ہوتی ہے تو جو جو problem ان دونوں کے پاس ہیں وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے cross jeans سے فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کو cross blood line سے cross jeans cross blood line سے جو ہے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ problem ختم ہونا شروع جاتی ہیں تو میں prefer نہیں کروں گا please کہ ایک ہی مادہ سے لیے جائیں ہمیشہ الگ الگ مادہوں سے لیے جائیں اور الگ الگ badge میں لیے جائیں اس میں میری ویڈیو موجود ہے میرے دقال سے بریٹ مجھے یاد نہیں آ رہے گے بریٹ لائن لائن بریٹ اور ان لائن بریٹ کے بارے میں ایک ویڈیو ہے میں اس کا لنک ضرور یہاں پہ شیئر کروں گا تو وہ آپ پلیز ضرور واش کیجئے گا لائن بریٹ اور ان لائن بریٹ کے بارے میں تو اس سے آپ کو اس ٹاپک کی کافی انفرمیشن ملے گی تو دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں دوسرا سوال جو ہے ہماری ایک بہت پرانی اور اچھی ویور ہیں ممتاز چیتا والی ممتاز چیتا والی یا اندرہ سے مجھے ان کے بارے میں ک چونکہ یہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کے بارے میں جو نو نے گیس کا ایشو بتایا تھا ہمیں تو یہ وہی ہے ممتاز چیتا والی اندرہ سے انہوں نے ہم سے پوچھا ہاں ہاں ہی نو شیئر کریٹ پہ جاتے ہی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیمیل جو ہے پیریٹ پہ جائی ہے اس کے پہلے تو پیریٹ کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کا تقریبن ٹوالڈ 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 ٹوالڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� گئی بھی ہو سکتی ہے تو یہ پیریٹ پہ ایسے یہ جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ میں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کرایا اور بریٹ پہ آپ میٹنگ کروا رہے ہیں اور وہ ایکسپٹ نہیں کر رہی آواز کر رہی ہے تو پانچ دن کے بعد پھر کرا کے دیکھئے پانچ دن کے بعد آپ پھر کرا کے دیکھئے تو ہو سکتا ہے پیریٹ ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ شروع ہو تو کس ٹائم پہ ختم ہوئے اس کی انڈگیشن آپ کو بتانو کہ پیریٹ پہ جانے کا کیسے پتہ چلتا ہے ماد م條وزnor zap chatshani دوسری چیز یہ ہے جال کو نوچنا شروع کر دے گی جال کی جالیاں جو ہے ان کو نوچے گئی ان کو خراب کرے گی پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے جال کی اندر کوئی بھی ہو سا چیزیں رکھیے ہیں جانلاوح اونا آج شروع کر دے گی شروع کر دے گی ایک مہدہ myz mach nuestras concept جس وقت ك Learn مولا حد mö Trade تو یہ ایک مین انڈکیشن ہے کہ ہم کو اس سے پتہ جاتا ہے کہ اس مادہ کا رویہ چینج ہو گیا ہے ایک اس کی فیڈ بڑھے جائے گی یہ کھانا تھوڑا زیادہ شروع کر دے گی پیریوٹس کے ٹائم پر یہ تھوڑا زیادہ کھاتی ہے تو یہ کھانا شروع زیادہ شروع کر دے تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ اس کا فیڈ کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو ہے مطلب پہلے آپ جتنے پیلٹس ڈالتے تھے یا جتنی بھی آپ گہوں یا وہ جو فیڈ آپ لوگ بناتے ہیں دیسی فیڈ وہ جو آپ ڈالتے تھے اس کے اندر وہ یہ پہلے چھوڑ دیتی تھی تھے تھوڑے سے تھوڑے سے چھوڑ دیتی تھی اب وہ تھوڑے سے نہیں چھوڑی پوری خالی ہے اس کا مطلب ایک ہی پیریوٹس پہ گئی ہوئی ہے تو یہ کچھ انڈکیشنز ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کیونکہ اگر آپ نے کے سسٹم میں پالا ہوئے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کب لڑ آیا اور کب نہیں آیا اور آپ ہر بخ مونٹر نہیں کر سکتے تو یہ کچھ انڈکیشنز ہیں اس کی تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں تیسرا سوال ہے ہمارا حفیظ عدنان بشیر کی طرف سے حفیظ عدنان بشیر کا سوال ہے خرگوش کو چھیکے آ رہی ہیں کیا کیا جائے میرے دوست خرگوش کو چھیکے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھنڈ لگ رہی ہے آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے تھنڈ اپنی پیک پہ جا رہی ہے تو اس ٹائم پہ خرگوش کو چھیکے آتی ہیں چھیکے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے خرگوش کو تھنڈ لگ رہی ہے تو تھنڈ سے بچانے کا بندوست کیا جائے دوسری چیز یہ کہ تھنڈ میں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو پریفیر کیا ہے میری وہ ویڈیو بھی ہے سردی میں خرگوش پالنے کا طریقہ میں اس کلنے کیا پہ لگاؤں گا تاکہ آپ کو وہ چیک کر سکیں تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی چیک کیجئے کہ اس سے آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی ڈیٹیلز میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ تھنڈ کے اندر خاص خیال لکھئے کہ گرین فوڈ سارا کا سارا بند کر دیجئے مطلب گرین فوڈ میں آپ کی گرین گراس ویجیٹیبلز اور آپ جو اس کو اناج دیتے ہیں میں پیلٹ چلاتا ہوں میرے پاس یہ ہے پیلٹ یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ میرے پاس ہے پیلٹ میرے پاس پیلٹ ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس پیلٹ آویلبل نہیں ہے وہ اناج کی فیڈ بناتے ہیں کوئی سبھی اناج لیا جا سکتا ہے گےہوں جو مکر پھر آپ کا دلیا اور پھر کچھ بھی وہ ایک الگ میٹر ہے کسی بھی گےہوں سارا اناج اناج سارا بھی use کر سکتا ہے گےہوں نے اناج اناج سارا بھی use کر سکتے ہیں تو اناج کی فیڈ بنائی اناج کی فیڈ پانی میں مت ملائی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو پانی میں ملا کے بھگو کر مسلتیں یا کچھلتیں اس کو پھر دیتے ہیں مسلنے اور کچھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈرائی دیجئے آپ کے پاس اگر چنی کی دال گےہوں اور چاول آپ نے مکس کیا وہ تو ڈائریکٹ کے ڈائریکٹ چنی کی دال چاول اس میں ڈال دیجئے تو یہ سوکھا دیجئے گیلا مت دیجئے سردیاں میں خاص خیال کیجئے کہ آپ گرین سے دور بھیجئے کسی بھی قسم کی ویڈ چیز نہ دیجئے صرف ایک پانی ملے خالین کو پانی صرف ایک پانی ملے ان کو اور پانی بھی ساپ سترہ ملے تو ان کو چھکوں کا میٹر سالف ہو جائے گا دوسری چیز اگر چھکے کچھ زیادہ ہی آنا شروع ہو گئی ہیں تو تھوڑی سی چادر و ادر اردگرد میں لپیٹ دیجئے کہ ہوا ڈائریکٹ ان کو کانٹیکٹ نہ کر دی جیسے یہ خرگوش ہیں میرے پاس میرے پاس ہوا ادھر سامنے سے آتی ہے تو میں نے یہ سامنے سے بلوک کیا ہوا ہے کہ ہوا نہیں آتی ہوا آکے اس دیوار پر لگتی ہے یہاں پہ ایک دیوار ہے اس دیوار پر لگتی ہے اس دیوار سے ریفلیکٹ ہو کے ان تک آتی ہے تو ہوا ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑھا لگ تو اس سے ہوا تھنڈی نہیں ہوتی ہوا کا تیمپریچر گر جاتا ہے ٹکرانے سے تو ڈائریک ہوا نہ لگتی ہو تو تھوڑا سا آپ ان کو بند کر دیجئے کلوز ٹیکٹ کر لیجئے تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ تھنڈ سے بچ جائیں گے تو یہ تھنڈ کے موضوع پہ تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہوگا چوتھا سوال جو ہے ہمارے پاس چوتھا سوال میرے پاس دو ویورز ہے دو ویورز کا سوال ہے اور تقریباً سیم سوال تھا یہ ایک ہے پریہ ایک ہے پریہ پی اور دوسری ہے آچل سری واسطف آچل سری واسطف ان دونوں کا ایک ہی سوال ہے کہ میرے خرگوش اپنے داتوں کو کچل رہا ہے داتوں کو ایسے پکڑے کے چباتا ہے مطلب ایک دوسرے سے گھستا ہے گھس رہا ہے اور ایک کا سوال ہے کہ اس کے داتوں اس کے موز سے آواز آتی کٹر کٹر تو یہ کیوں آتی ہے تو بات یہ ہوتی کہ اپنے داتوں کو گھس رہا ہوتا ہے اس کا سوال اس کا مین ریزن یہ ہے کہ داتوں کو گھس رہا ہوتا ہے داتوں کے گھسنے کے بارے میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں یہاں پہ پھر میں اسی کا لنک لگاؤں گا آپ پلیس اس ویڈیو کو لازمی ووچ کیجئے گا ریبٹ ٹیٹ ایشو کے نام سے ہے وہ خیر یہاں پہ اس کا لنک لگے گا آپ اس کو ضرور ووچ کیجئے گا اس میں میں نے دانتوں کے مسئلے کے بارے میں بتایا ہے کہ خرگوش کے دانت جو ہیں وہ سال کے اندر ڈھائی انچ بڑھتے ہیں ایک خرگوش کے دانت جو ہیں وہ ایک سال کے اندر ڈھائی انچ کے قریب گلو کرتے ہیں اسی لئے میں پریفیر کرتا ہوں کہ یہ فیڈ جو ہے یہ ڈرائی میں دیا جائے تاکہ اس کے دانت جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو چبائیں اور گھسیں گھاز جو ہے میں ہمیشہ اسی لئے سوکھی گھاز کا پریفیر کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دانتوں کو گھسنے میں آسانی دانتوں کو گھسنے میں مدد کرتی ہے گرین جو ہے وہ گرین ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑے آرام سے ٹوڑ جاتی گھس جاتی ہے جب اس کو سکھاتے ہیں میں نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ دو دن کے لئے اس کو دھوپ لگا دیجئے دو یا تین دن کے لئے کہ اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ مانسچر اڑ جائے اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ مانسچر لے جائے رہ جائے تو وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں تو یہ گھاس کو جب گھاس کی ٹینیوں کو اپنے داتوں میں چبائیں گے تو ان کے دانت کسیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پھر میں آپ کو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں اس کو کہتے ہیں ٹوائلٹ ٹیشو جو ہوتا ہے ٹوائلٹ ٹیشو یا کچن ٹیشو جو ہوتا ہے ٹیشو رول جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ گتے کی پائپ ملتی ہے یہ گتے کی جو پائپ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک خیال کرنا ہے آپ نے کہ اس پہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ پلاسٹک چڑھاوا نہ ہو اور گلو نہ لگاوا ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت گلو اس کے جوائنڈ پہ لگاوا ہے یہ خیر ہے اور یہ گلو نہیں ہوتا یہ اصل میں پریس ہوتا ہے یہ خالی پریس بٹھی ہوئی ہے لیکن کسی بھی قسم کا گلو گتے پہ نہ ہو جیسے اگر آپ کٹن دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ لمبے چلتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ جلدی کتا ہے اس کے پڑے میں یہ تقریباً دس پندلہ دن میں یہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بڑا لمبا چلتا ہے یہ میرا اپنا آزمائے میں بڑا لمبا چلتا ہے اور یہ ان کے کترنے میں بھی زیادہ نہیں آتا کوشش پوری کرتے ہیں لیکن ان سے کترہ نہیں آتا یہ جو ٹیوب ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامان کو ریپنگ کرنے کے لیے ہارڈ ویر کی دکان پر ایک پولیتین ملتی پلاسٹک ملتی ہے ریپنگ کے لیے اتنے بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے سائز کا ہوتا ہے ریپر ہوتا ہے ریپنگ کہلاتی ہے وہ تو وہ ریپنگ کے جب ختم ہوتی ہے تو اس کے اندر سے یہ گتے کا نکلتا ہے ٹیوب تو یہ گتے کی ٹیوب میں نے کٹ کر جو ہے ہر ایک کے پنجرے میں ڈالی ہوئی ہیں اس کے پنجرے میں نہیں تھا اس کے پنجرے میں بھی چلی گئی تو اس کے پنجرے میں بھی ڈال دی ہے تو ہر ایک کے میں نے ٹیوب ڈالی ہوئی ہے جس سے یہ داتوں کو گھسنے میں آسانی کرتا ہے جن لوگوں نے لکڑی کے پنجرے رکھے ہیں تو ان کے لکڑی کے پنجروں کو خرگوش اکثر نقصان پہنچاتا ہے کہ لکڑی کتر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ داتوں کو گھسنے کے لیے اپنے تو ہوفیلی آپ تک یہ بھی جب آپ پہنچا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ دات گھسنے کی وجہ کیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور سوال ہے وہ ہے زشان حسین کی طرف سے زشان حسین میرے خرگوش نے پانچ بچے دیے دینے ہیں پانچ بچے دیے اور اگلی دفعہ کتنے بچے دے گا تو that's a natural thing یہ ان کا سوال میں دوبارہ سے کر دوں میرے خرگوش نے پانچ بچے دیا اور اگلی دفعہ وہ کتنے بچے دے گا اس کے لیے کوئی بھی confirmation نہیں دے سکتا آپ کو کہ اگلی دفعہ کتنے بچے دے گا یہ نیچرل عامل ہے قدرتی چیز ہے اس میں کوئی چیز predictable نہیں ہوتی کچھ بھی ہو سکتا یا تو ایک یا دو یا تین یا دس یا بارہ یا پانچ چھے یا سات کوئی سے بھی نمبر ہو سکتے ہیں اس میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کی اگر آپ نے لیٹر کا سائز بڑھانا ہے تو ایک تو میل کا بہت زیادہ خاص خیال کیجئے میل کو جو ہے وہ سارے قسم کے جو آپ کو وہ ہوتے ہیں آپ کے آنا وہ ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ وہ دیجئے مطلب بادام پستے اکھروٹ اور کھجوریں اس قسم کی چیزیں دیجئے تاکہ میل زیادہ اچھا رہے اور میل کی سپنگ کی کالٹی جو ہے وہ اچھے سے اچھی ہو جائے دوسری چیز فیمیل کی جانتے بات یہ زیادہ تھی فیمیل کی ٹیک کیر یہ کرنی ہے کہ فیمیل اوورویٹ نہ ہو آپ کو نہیں دیکھے گا خرکوش اوورویٹ ہو گیا بعض ٹائم پر اس کی اووری کے اردگریز میں چربی جمع ہو جاتی جو آپ کو نہیں پتا چلتی اس کا سب سے مین کنٹرول اس کی فیٹ کا ہے فیٹ کا کنٹرول آپ نے لوس کیا جیسے یہ پانچ بچے آپ کے ہوئے ہیں تو بچے جب مادہ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے تو آپ کو فیٹ کا ریشو بڑھانا پڑے گا یہاں پر اس ٹائم پر مادہ جو ہے وہ اوورویٹ ہوتی ہے کیونکہ جب وہ بچوں کے ساتھ ہے آپ اس کو فیٹ زیادہ دے رہا ہے وہ بھی کھا رہی ہے وہ بھی کھا رہی ہے کوئی بات نہیں ابھی دے سکتے ہیں آپ لیکن جب آپ بچوں کو مہینے کے بعد یا ڈڑھ مہینے کے بعد میرے تو پروسس ڈڑھ مہینے کا ہوتا ہے کچھ لوگ مہینے میں بھی ہٹا لیتے ہیں ڈڑھ مہینے تک میں ہٹاتا ہوں ڈڑھ مہینے کے بعد جب میں بچوں کو مادہ سے الگ کرتا ہوں تو میں مادہ کی فیٹ وہی پرانی والی لے آتا ہوں جب وہ پہلے تھی جنگہ پہ اور اس کے بعد دس پندرہ دن بیس دن تک اس کو اسی فیٹ پہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد مادہ اپنا دودھ سکھا لیتی ہے ڈرائی کر لیتی ہے اپنے آپ کو اور دوبارہ سے اپنی اسی فیٹ کے لیول پہ آ جاتی ہے اور اس کی اووری پہ جتنی چربی آئی ہوتی ہے زیادہ فیٹ کے وقت سے وہ سب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس جنگہ پہ آ جاتی ہے تو یہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے اس میں ایکوریٹی ایکوریسی بہت زیادہ چاہیے اس لئے میں ہمیشہ میں نے پریفیر کیا ہے کہ فیٹ کا لیول وہ ایک صحیح رہے بچوں کے ٹائم پہ لازمی سی بات ہے بڑھانا ہے کیونکہ بچے بھی ساتھ میں کھائیں گے تو ہم کو بڑھانی پڑتی ہے فیٹ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے اس ٹائم پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جیسی بچوں کو ہٹایا اس ٹائم پہ فیٹ کو ڈراب کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پہلے کتنا کھاتی تھی اور لوگ اسی حساب سے دے رہے ہوتے ہیں بچے ہٹانے کے بعد بھی اتنی ہی فیٹ دے رہے ہوتے ہیں جتنی پہلے دے رہے تھے یا اس سے تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں لیکن اس کو اس کی جنگہ پہ نہیں لے کے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے کہ مادہ جو ہے وہ اوورویڈ ہو جاتی ہے اس کی اووری گرد میں جو ہے وہ چربی جمع ہو جاتی ہے اور جب میل سے آپ میٹنگ کرنے کے لئے ڈالتے ہیں تو وہ ایک ریلیس نہیں کر پاتی یا کم ایک ریلیس ہوتے ہیں اس کے جس کی وجہ سے لیٹر سائز ڈکریز ہو جاتا ہے تو یہ تھے خاص پانچ سوال جن کے میں نے جواب دیا آپ کو اور ہف فولی میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں تک کلیر کیا ہوگا اور ان سارے موضوعوں پر پہلے ویڈیو موجود ہیں تو جن کو اگر میرے اس سے مطمئن نہ ہو جوابوں سے تو پلیز ویڈیو واش کیجئے میری ساری ویڈیو واش کیجئے اور نئے آنے والوں کو لازمی میں بولوں گا کہ پلیز میری ساری ویڈیو واش کیجئے تو آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی کیونکہ اب میرا نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور میرے نمبر سے آپ جب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ڈیفیکلٹی ہی آتی ہے کہ وہ پرانے سوال آپ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں جن کے جواب میں بہت پہلے دے چکا ہوں تو پلیز میری ساری ویڈیو واش کر کے پھر مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کا سوال جو ہوگا وہ اتنا کلیر ہوگا جیسے دوسروں کے آرہے ہیں سوال کہ ایک انفرمیٹیف سوال آتے ہیں تو دوستوں ہوفیلی آپ تک آپ کے میسیجز پہنچے ہوں گے اور آپ کو سوالوں کے جواب اچھے لگے ہوں گے تو لائک کیجئے بیل پہ کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس سلام علیکم موسیقی